ملکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فیوچر ٹیک پاکستان آج ایم ایس ایکسل کے لیکچر نمبر اٹھارہ میں میں مزید نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا جہاں تک آپ کو بتا دیا تھا میں نے ڈیٹر کے اندر آپ کو ٹیکسٹو کالم اور ریمووڈ ڈپلیکیٹس کے بارے میں بتایا تھا اب نیکسٹ میں آپ کو مزید مفید چیزیں بتاؤں گا تو یہاں پہ سپننگ اگرم بلکیرہ کچھ رکھنا اور کومنٹ بھی وہی ہے جو ایم ایس وارڈ میں آپ کو بتا چکا ہ تو اس کی کومنٹ میں یہاں پر شارٹ کر کیا ہے شیفٹ ایف ٹو جیسے پریس کریں گے تو آپ کے پاس کومنٹ کا ٹیب اوپن ہو جائے گا تو اس کے بعد اس میں پروٹیکشن کے بارے میں ہیں تو لاسٹ میں اس میں سٹارٹنگ کی اگر آپ ایم ایکسل میں رہتے ہوئے کوئی ڈیٹر کو ہائیلائٹ کرنا ہے کوئی پین وغیرہ کا استعمال کرنا ہے تو آپ سٹارٹنگ پر کلک کر کے کوئی بھی پین وغیرہ یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ یوز کر لیتا ہوں یہ دیکھئے میں یوز کیا اگر آپ ہائیلائٹر کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں آپ جس جگہ پہ استعمال کرنا ہے وہاں پہ اس کو ہائیلائٹ وغیرہ کر لیں تو اس طرح آپ ہائیلائٹ کر سکتے ہیں ایریزر کرنا ہے ایریزر کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے پین وغیرہ میں کوئی کلرز اور اس کی ٹھیکنیس وغیرہ یوز کرنی یا چینج کرنی یا وہ آپ چینج کر سکتے ہیں اس طرح آپ پین کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ویو ٹیب میں آپ کے پاس ہے ورک بکس ویو تو ورک بکس ویو میں آپ کے پاس جو شیٹ ہے یہ نورمل ہوتی ہے اور نیکسٹ اس میں ہے پیج لیاؤٹ تو پیج لیاؤٹ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ پیج لیاؤٹ پر کلک کریں گے یہ جو آپ کی شیٹ ہے یہ پیجز کی شیم میں چینج ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کو میں ویو زوم ویو کم کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں پیجز کی صورت میں چینج ہوگی جو ڈیٹا سیکنڈ پیج کہتا ہو وہ دیکھیں سیکنڈ پیج پیج شو ہو رہا ہے تو اس طرح آپ کا ڈیٹے کی ویو چینج ہوگی تو دوبارہ اگر آپ پھر نورمل پر کلک کریں گے دوبارہ ویسے آپ کو شو ہو جائے گی جنرل اور پیج بریک میں آپ جیسے کلک کریں گے جو نیکسٹ پیج کا ڈیٹا ہے وہ بھی آپ کو شو ہوگا یہ دیکھئے پیج ون اور یہاں پر آپ اگر زوم کر کے دیکھیں تو آپ کو پیج ٹو بھی شو ہوگا یہ دیکھیں پیج ٹو کیونکہ پیج ٹو میں ڈیٹا کم ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا اور اپن کر لیتا ہوں تو آپ کے سامنے پیج ٹو تھوڑا سا لاج شو ہوگا لکھا ہوا تو یہ دیکھئے پیج ٹو شو ہو رہا ہے تو آپ اگر جس طرح میں سکیل ٹو فیٹ میں ڈیٹا کو بتایا کہ آپ فیٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ کے پاس صرف ایک دو لائنز کا ہے ایکسٹر جو ورکر جو نیکسٹ پیج پر شفٹ ہو رہا ہے تو آپ پیج بریک میں آ کر اس لائنز کو آپ کھینچ کر دوسری لائے جانب شفٹ کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس طرح اس کو کلک کر کے ہولڈ کر کے دوسری جانب لے کرنا ہے تو جو ڈیٹا ہے وہ پیج پر شیفٹ ہو جائے گا سنگل پر جو بکیا آپ کے پاس وائٹ ایریا ہے بلینک ایریا اس کو آپ ریموو کر دیں تو اب آپ پر انٹر پریویو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک پیج پر تمام ڈیٹا شو ہو رہا ہوگا اس کو میں ہنڈو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا ورک جیسے ہے وہ میں ویسے جاری رکھوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ویسے آگیا اس کے بعد ہے کسٹم ویو کسٹم ویو کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے ایکسل کی شیٹ میں مختی جگہ پر مختی ڈیٹا پڑا ہوا ہے تو آپ کو بار بار سکرول ڈاؤن سکرول اب کرنا پڑتا ہے تو آپ ہر ایریا کا ڈیٹے کو کسٹم ویو سیٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر میں اسگر لکھ لیتا ہوں یہ میں نے یہاں پر اسگر لکھ لیا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں اس ایریا کو ڈیٹ ویو سیٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کچھ ایریا میں سلیک کر لیتا ہوں یہاں پہ سلیک کرنے کے بعد میں کسٹم ویو پہ آتا ہوں اور یہاں پہ میں ایڈ کر کے اسگر کے نام پہ سیو کر دیتا ہوں بکیہ اگر آپ کے بعد بہت زیادہ ڈیٹا ہے اس کو آپ کسی نیم سے سیو کرنا چاہتا ہے کسٹم ویو میں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکس میں یہاں پہ تاہیر کے نام پہ سیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ تاہیر لکھ لیا اور اس کا کسٹم ویو بھی میں اس طرح تھوڑا سا سلیک کر لیتا ہوں اور یہاں پر آ کے کسٹم ویو پہ میں ایڈ پر کلک کر کے تاہیر پر لکھ کر اوکے کر دیتا ہوں اب جیسے ہی میں اس نورمل ایری پر مجود ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ تاہیر کا ڈیٹا دیکھنا تو تاہیر کے ڈیٹا کو دیکھ کلک کر کے میں شو پہ کلک کروں گا جیسے کلک کروں گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے تاہیر کا ڈیٹا شو ہو گیا اسی طرح اگر میں چاہ رہا ہوں اسگر کا ڈیٹا شو ہو تو اسگر کا ڈیٹا شو پر کلک کرنا تو یہ دیکھیں اسگر کا ڈیٹا شو ہو جائے گا چاہے وہ شیٹ کے کسی بھی ایری میں موجود ہو کسٹم بیوز آپ کو ان منت سیکنڈ آپ کو وہیں پر اس لوکیشن پر شو اپ کر دے گیا ڈیٹا تو آپ اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہاں پر آ کے ڈیٹے کو ڈیلیٹ کریں کسٹم بیو ڈیلیٹ ہو جائے گا اسی طرح آپ دوبارہ دوسرے کا بھی ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ڈیلیٹ کریں کسٹم بیو ڈیلیٹ ہوگا آپ کا لکھا ہوا ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوگا تاکہ یہ کسٹم بیوز مزید ورک نہیں کرے گا اور نہ اس میں کوئی شو ہوگا اگر آپ جب تک آپ نیو ایڈر نہیں کر لیتے اس کے بعد فل سکرین ویو ہے فل سکرین ویو میں آپ کے پاس جو بھی ڈیٹا ہے وہ آپ کا فل سکرین ویو کی صورت میں شو ہو جائے گا جو ایکسٹر آپ کے ٹیب ہے وہ بند ہو جائے گے تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھا سمجھ آئی ہوگی جو بھی ایشو ہو آپ کومیٹ میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ